بسم اللہ الرحمن الرحیم ودہی نستعین انہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمضاحدین والنار للكافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعسومین المذرومین و لعنة اللہ علی عدائهم اجمعین من الآن الى قیام جوم الدین اما بعد فہن قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا الذین آمنون لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَأْمْرُ بِالْفَحْشَائِ وَلْمُنْكَرْ سَلْوَاتُ لَي محمد سورہ نور کی آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو اس آیت کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا ہے اور صاحبان ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ اس روح زمین پر تم کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے یاد رہے کہ قرآن حکیم میں زیادہ تر آیتیں کسی مورد کے لیے نازل ہوئی مگر اس کا دستور اس کا قانون اس کا پیغام صرف اس مورد میں محدود نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں انسان ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیہ کرے کہ اس آیت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اس راہ پر کیسے لگائیں کہ جس سے خداوند عالم ہمارے عمال اور ہمارے کردار سے راضی اور خوشنود ہو سکے زاہران یہ آئے کریمہ سلسلہ افق کے بارے میں ہے وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے صرف اشارہ کرنا کافی ہے کہ نبی کریم کی بعض ازواج کے بارے میں کچھ منافقین نے شک و شبہات اور الزامات ظاہر کیے ہیں جس کو قرآن حکیم نے اس طرح سے سرزنش کی ہے اور متوجہ کیا ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ لیکن پانچ ہجری جب غزوے مستلق سے واپس ہو رہے تھے ظاہراً پانچ ہجری کا واقعہ ہے مگر یہ پیغام پانچ ہجری سے مخصوص نہیں ہے قیام قیامت تک جب تک قرآن رہے گا اس کے احکام جاری رہیں گے اور انسان ان آیات کے دریے سے ان احکام کے دریے سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے اور سمجھے کہ قرآن نے اگر اس وقت منع کیا تھا صاحبان ایمان کو تو آج بھی ہمیں گویا قرآن منع کر رہا ہے اس طرح کا غلط کام کرنے کے لئے ایک سلوات پڑھئیے محمد وال محمد کچھ اصحاب ایسے تھے جنہیں کچھ چیزوں پر شک و شبہات ہوئے جس پر بعض ازواج پیغمبر وہ تاریخی مراحل ہیں تاریخ میں واقع افق بہت مشہور واقع ہے اس کے بارے میں اس سے بشارہ کرنا کافی تھا قرآن نے سرزنش کی ہے یا ایوہ الَّذین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے قدم کی پیربی مت کرو اے ایمان والو شیطان کی روش اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ وَمَنِيَدْ اَبِهِ خطوات الشیطان جو شیطان کے راستے کی پیربی کرتا ہے تو شیطان کا کام یہ ہے فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وہ غلط چیزوں کا حکم دیتا ہے لہٰذا جب وہ غلط چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تم شیطان کی پیربی کروگے تو پھر تمہاری زندگی بھی شیطان کی روش پر چل جائے گی اور جب شیطان کی روش پر چلے گی تو ظاہراً تم صاحب ایمان ہوگے مگر حقیقت میں شیطان پرست ہو جاؤ صاحب ایمان ہے یاد رکھیں شیطان غلط لوگوں کو نہیں بہکاتا جو صحیح ہوتے ہیں انہی کو بہکاتا ہے شیطان نمازیوں کو بہکائے جا کی غلط نماز ہو جائے جو بنمازی ہیں ان کو کیا بہکائے گا جو گناہ کری رہا ہے وہ تو شیطان کی پارٹی کا ہی ہے جو شیطان سے دور ہے شیطان کا مخالف ہے شیطان چاہ رہا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے ایک آدمی نماز پڑھنے لگ رہا تو شیطان بنمازی کو نہیں بہکائے گا شیطان بہکائے گا کس کو جو نماز پڑھنے والا اب اس کا طریقہ علق ہوگا بہکانے کا نماز پڑھنے میں مشغول ہوگا اچھی قرات ہوگی اچھے حالات ہوں گے سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود بس 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 پیدا کر دے گا کہ اب ہم سے اچھا نماز ہی کون ہو سکتا ہے بہ ادھر بس بس آیا کہ ساری نماز اس کی بیکار ہو گئی اور وہ شیطان کے شکنجے میں گرفتار ہو گیا سلوات پڑھئے محمد وآلہ عزیز آنے کرامی یہ صرف ایک مثال دی ہے اب جتنے مدھبی کام ہیں ہر جگہ شیطان آپ کو ملے گا جتنے بھی مدھبی کام ہیں شیطان اپنے انداز سے بہکائے گا بہت اچھی عزاداری ہم کر رہے ہیں اب جہاں غرور آیا شیطان کامیاب ہو گیا بہت اچھا تبرک تقسیم کر دیا ادھر تک پور آیا ادھر شیطان کامیاب ہو گیا ہم سے اچھا ماتم کرنے والا کون ہم سے اچھا نہ ہو پڑھنے والا کون ہم سے اچھی خطابت کرنے والا کون ادھر تصور آیا کہ شیطان کامیاب ہو گیا سلوات بر محمد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توجہ یہ شیطان جو بہکارہ ہے یہ ہے کون شیطان جو جگہ جگہ انسان کے ذہن کو ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے اب تک تو ہم لوگ یہی سنتے چلے آئے ہیں حضرت آدم کو بہکا دیا تھا عزیز آنے گرامی شیطان کے بارے میں جب آپ تحقیق کریں گے تو شیطان کو صرف وہ جناب آدم کے زمانے والے کو شیطان نہ سمجھئے یہ غلط فہمی ہے شیطان کو جن میں شمار کیا گیا اور وہ جن میں سے تھا جسے بیلیس کہا جاتا ہے مگر شیطان کا شمار صرف جنات میں نہیں ہے شیطان جنات میں بھی پائے جاتے ہیں شیطان انسان میں بھی پائے جاتے ہیں شیطان جنات میں بھی پائے جاتے ہیں شیطان انسان میں بھی پائے جاتے ہیں کہیں دور نہ جائیں سورہ ناس تو سب پڑھتے ہیں ملک ناس ملک ناس اے میرے حبیب آپ کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں پناہ چاہ رہا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے اس کی بارگاہ میں پناہ چاہ رہا ہوں ملک ناس جو تمام لوگوں کا مالک ہے اس کی بارگاہ سے پناہ چاہ رہا ہوں الہی الناس جو تمام لوگوں کا اللہ ہے اس سے پناہ چاہ رہا ہوں کسی سے پناہ مانگ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس شیطان جو وسوسا قائم کر رہا ہے اس شر سے میں پناہ مانگ رہا ہوں اب یہ جو وسوسا قائم کر رہا ہے یہ شیطان یہ آیاء کہاں سے قرآن کہہ رہا ہے من الجنت والناس یہ جن میں بھی ہوتے ہیں لوگوں میں بھی ہوتے ہیں سلوات پڑھئے محمد بار یہ خوش بہمی میں نہ رہے یہ صرف جناب آدم کے دور والا ہے وہ بھی شیطان تھا ابنیس کو بھی شیطان کہا گیا لیکن شیطان کا جب آپ اس کو گہرائی سے متعلیہ کریں اس کا تجزیہ کریں تو شیطان کا شمار انسانوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں جنات میں بھی پائے جاتے ہیں بعد نے لکھا کہ حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں اب یہ انسان چونکہ ہم لوگ ہمارا معاشرہ انسان والا معاشرہ ہے جنات والا معاشرہ نہیں ہے اب اس میں ہم تجزیہ کریں کہ یہ جو انسان شیطان ہے یہ کس بنیاد پر ہے یہ کیسے ہیں انسان کے اندر خود جو نفس پایا جاتا ہے تین طرح کے نفس انسان کے اندر ہیں ایک نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے نفس امارہ کا کام ہے انسان کو بہکانا اس کی مثال دے دیں مثال کے طور پر ہم مجلس کے لئے چلے ہمارے ساتھ کوئی اور ہوا اور اس نے ہم کو بہکایا یا نہیں بہکایا ہم نے خود اپنے آپ یہ محسوس کیا کہ نہیں کیا فائدہ جانے سے ان کے ہاں نہیں جائیں گے ہماری ان کی لڑائی چل لئی ہے ان کے ہاں جانا ٹھیک نہیں ہے لہذا ہم اس مجلس میں نہیں جائیں گے یہ کیا ہے یہ نفس امارہ ہے کہ جو نفس خود انسان کے اندر ہے یعنی خود انسان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ انسان سمجھی نہیں پا رہا ہے اس نے بہکایا کہ نہیں ان کے ہاں جانا ٹھیک نہیں ان سے ہمارا جھگڑا ہے نہیں گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا نہیں اپنے آپ اندر سے دل نے مرامت کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ تو ایک نیک کام تھا غمِ حسین تھا اس میں جانا چاہیے تھا یہ جو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا ہے یہ غلط تھا نہیں جانا چاہیے اور میں چلا گیا کسی نے کچھ کہا نہیں ہے بہکانے والا بھی میرا ہی نفس ہے وہاں پر جانے پر آمادہ کرنے والا بھی میرا ہی نفس ہے جو بہکانے والا نفس تھا اسی کو شیطان کہا جاتا ہے اور جو ملامت کرنے والا نفس تھا اسی کو نفس لغوامہ کہا جاتا ہے سلوات پڑھئے محمد وآلہ یہ انسان خود میں نفس نفس اگر سوچے اپنے اندر کی برائیاں یاد رکھیں کہ ہم نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا ہمیں احساس ہوگا آپ کو احساس نہیں ہو سکتا ہر آدمی جانتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کو نیکی کے بارے میں خود پتا ہے اگر وہ غلط ہے اس کو غلطی کے بارے میں خود پتا ہے اگر وہ مومنین کے درمیان لڑانے والا ہے اسے خوب پتا ہے کہ ہم کتنا کامیاب ہیں کتنا نہیں کامیاب ہیں خوب پتا رہتا ہے کسی کے سامنے الہار کرے یا نہ کرے دوسرا نہ سمجھ پائے الگ بات ہے مگر وہ خود سمجھتا ہے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں اسی چیز کو اگر سمجھ جائے تو گویا اہلِ بیت کے نقشے قدم پر چل رہا ہے اور نہ سمجھے تو سمجھ لے کہ شیطان کے چندل میں ہم گرفتار ہیں سلوات پڑھئے محمد با اسلام میں اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں خصوصاً مسلمانوں نے جو سازشیں کی ہیں اس میں اکثریت وہ ہے کہ دیکھنے میں وہ نبی کی بزموالے ہیں دیکھنے میں نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں دیکھنے میں ہام حامل آنے والے ہیں مگر در حقیقت اندر سے بغض اور حسد تھا جس کی بنیاد پر اہلِ بیت نبی اور آلِ نبی کے خلاف مشنِ اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف شریعت کے خلاف انہوں نے ترہ ترہ کے قانون تجویز کیا اور جس سے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی مثال کے طور پر اب آلِ اسلام ہے مسجدِ قبعہ اور مسجدِ نبوی تعمیر ہو چکی ہے اور مسجدِ نبوی سے اسلام کی نصر و اشاعت ہو رہی ہیں تبلیغاتِ اسلامی ہو رہی ہیں تو مدھب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے دینِ اسلام تیزی سے مدینہ اور اطرافِ مدینہ میں پھیل رہا ہے اور آہستہ آہستہ نہ جانے کتنے یہودی اور عیسائی دائرے اسلام میں آنے لگے اب منافقین نے اقتصادش رچی منافقین نے سوچا کہ اگر ہم کھن کر مخالفت کرتے ہیں تو یہ مسلمان اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے لہذا کوئی کام ایسا کرو توجہ کوئی کام ایسا کرو کہ دیکھنے میں پتا نہ جلے کہ ہم نبی کے مخالف ہیں دیکھنے میں پتا نہ جلے کہ ہم مسجد نبی کے مخالف ہیں دیکھنے میں پتا نہ جلے کہ ہم قبعہ کے مخالف ہیں انہوں نے کیا کیا اسی مدینہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی اس لیے کہ مسجد سے ہی مسجد نبی سے ہی اسلام نشن ہو رہا ہے لہذا ایک مسجد ہم بھی بنا لیں اس سے ہم ایسی چیزیں نشن کریں گے جو اسلام کے لیے مخالفت کا ذریعہ بن جائے اور مسجد زرار بنا ڈالی توجہ منافقین نے مسجد زرار مدینہ میں بنا دی تو غلط کام تو کیا نہیں ہے مسجد بنائی ہے غلط کام تو کیا نہیں ہے یہ مسجد بنائی ہے یعنی اسلام کے لباس میں اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلام کے لباس میں اسلام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ظاہراً مسجد بنائی مقصد یہ ہے کہ شریعت اور اسلام کے خلاف کام کیا جائے مگر خدا کی طرف سے حکمِ الہی آگیا پیغمبر کے اوپر سورہ توبہ میں مڑی تفصیل سے مدبوری تفصیل نہیں بیان کریں پیغمبر پر آیت نازل ہو گئی سورہ توبہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میرے حبیب یہ جو مسجد بنوائی ہیں ان لوگوں نے اس مسجد کو ایمان کی بنیاد پر نہیں رکھا گیا ہے اس مسجد کو نفاق کی بنیاد پر بنوائی گیا ہے لہذا اب اس میں نماز اور عبادت کی بات تو بہت دور کی ہے آپ اس مسجد کو بلکل مسمار کروا دیں اس مسجد کو ختم کروا دیں اور نبی نے حکم دیا مسجد بلکل مسمار آج اس کا کہی نام و نشان نہیں ہے تو ایک قانون سے اس ایک حکم سے اتنا تو پتا چلا کہ حق کام کے نام پر حق کی مخالفت کرنے والا خدا کو پسند نہیں ہے مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کرنا مقصد اسلام کے خلاف عمل کرنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے اب اسی سے تجزیہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں اگر ایک مسجد مسجد کے لیے ضرر بن جائے تو اسے خدا کی راہ دیتا ہے اگر ایک مجلس مجلس سے ٹکر ہو جائے اگر ایک جلوس کا جلوس سے ٹکر ہو جائے اگر ازاداری کا ازاداری سے ٹکرا ہو جائے عزیزہ علیہ کرامی دیکھنے میں تو انسانی حرکت ہے حقیقت میں یہ شیطانی جنگل میں انسان گرفتار ہے سلمات پڑھئے محمد بہا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لباس ہمارے ہو اور جڑے ہماری کاٹی جائیں لباس اسلام کا پہنے ہو لباس ازاداری کا پہنے ہو اور ازاداری کی مخالفت ہو جائے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں ہمارے اندر اچھائیاں کتنی ہیں ہمارے اندر برائیاں کتنی ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا اس لیے کہ ایمان اگر ظاہر کر دے تو سمجھ میں آ جائے گا نفاق تو ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا کیسے سمجھ پائے گا انسان خود اپنے اندر دیکھے کہ ہمارے اندر کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں حقیقت امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی انسان اپنے ذاتی مفات کو مدہم ملاتا ہے اچھائی مفات کی بنیاد پر مدہم کو تحس نہس کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے خدا کو یہ کام نہ کل پسند تھا نہ آج پسند ہے سلامات پڑھئے محمد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو منصب ہے آپ کے پاس جو رتبہ ہے آپ کو خدا نے جو حیثیت انعیت فرمائی ہے یہ کسی اور کو حیثیت نہیں مل سکتی میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ازادار ہم ہیں مگر ازادار خود ازادار کی حیثیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں ازاداروں کو خود ازادار کی حیثیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی کیا عدمت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی سے ازادار کی عظمت یہ نہ سمجھیں کہ جو عالم ہو جو ذاکر ہو جو خطیب ہو جو ممبر پہ بیان کرے بس اس کی عظمت ہے نہیں یہ جو انجمن یہ جو دستے یہ جو نوحہ ماتم مرسیہ اور یہ پڑھنے والے ہیں یہ بھی اہل بیت کی نگاہ میں بہت معتبر ہیں یہ جو ماتمدار ہیں ان کی عظمت ہے بس فرق یہ ہے کہ جب ماتم اہل بیت کے لیے ہوگا تو پھر اہل بیت خوش ہوں گے لیکن ماتم اگر پارٹی بازی میں ہوگا تو پھر ان سے اہل بیت خوش نہیں ہونے والے اہل بیت کے غم کی بنیاد پر ماتم ازاداروں کی اہمیت کے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ماتم کی انجمنیں ہوتی ہیں یہ جو دستے ماتمی ہوتا ہے اس کی عظمت کیا ہے قوم تشیعوں کے بہت بڑے مرجہ گزرے ہیں آیت اللہ العظمہ غائب روجردی جب کوئی زیارت کے لیے جائے ہیں تو قم میں ان کی قبر جناب معصومہ کے حرم سے ملی ہوئیے ضرور زیارت کریں ان کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی بہت علاج انہوں نے کیا مگر نہیں صحیح ہوئی تھی مگر ان کے لیے واقعہ ہے عزادار کی اہمیت کا اندازہ لگائیں خاک شفا نہیں کسی روزے کی خاک نہیں لیا انہوں نے جب دیکھا کہ انجمن کا دستہ آ رہا ہے ماتمی دستہ گزر رہا ہے انہوں نے ماتم دار کے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھ میں لگائی تو روشنی واپس آ گئی ہے روشنی واپس آ گئی ہے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ یہ جو ماتم دار ہیں ان کی عظمت ہے جب عظمت ہے ان کی نگاہ میں جب عظمت ہے تو ہماری نگاہ ہمیں کیون عظمت ہو جب اہل بیت کی نگاہ میں ان کی عظمت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں عظمت نہ سمجھنے بارے لیکن شرط نہیں ایک سال بات پڑھئیے محمد و حال محمد عزیزان کے نامی بات آ گئی ہے کہہ کے اور منزل آگے پڑھانا چاہتا ہوں عزاداری امام حسین امانت زینب ہے ہماری جو عزاداریاں ہیں یہ امانت اہل بیت ہیں ہم عزاداری کرتے ہیں مگر مقصد اعضاء کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم عزاداری پہ خرچ کر رہے ہیں مگر مقصد اعضاء نہیں سمجھ پا رہے ہیں عزاداری امانت زینب ہے جب عزاداری امانت زینب ہے تو پھر ہمارا جلوس اور ان کا جلوس کیا مطلب ہے جب عزاداری امانت زینب ہے تو ہماری مجلس اور ان کی مجلس کا کیا مطلب ہے جب عزاداری ہے تو عزاداری ہے شادیوں میں دور ہو جائیں دیگر رسوں میں دور ہو جائیں لیکن ولیمہ کھانے کے لیے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ابھی کوئی ولیمہ کی دعوت کر دے تو سب ایک ساتھ بیٹھیں گے اور جب مجلس کا معاملہ آئے گا تو کہیں یہ ہماری پارٹی کے ہیں وہ ان کی پارٹی کے ہیں ولیمہ میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ ان کی پارٹی والے بیٹھے ہیں ہم ان کے ہاں ولیمہ میں نہیں جائیں گے عزیز آلِ گرامی جب امانت زینب ہے تو اس امانت کی امانت داری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جب امانت اہلِ بیت ہے سیدہ سجاد کی قربانی ہے اور اگر اس مقصد کو ہم نہیں متے نظر رکھیں گے تو پھر رونے کا مطلب پھر نہیں رہ گیا زینب کی مصیبت پر آپ روتے ہیں اور زینب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں سیدہ سجاد کی مصیبت پر ہم روئیں اور سیدہ سجاد کی امانت میں خیانت کریں اہلِ بیت کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں اور ان کی امانت کی ہم امانت داری نہ کر پائیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے لہذا ہر آدمی اپنے گھریبان میں دیکھے اور سیاسی مفاد کے لیے ازاداری کو استعمال نہ کیا جائے یہ میں عموبی طور پر کہہ رہا ہوں ہر جگہ جہاں بھی آوال چاہ رہی ہو سیاسیات اپنی جگہ ہیں سیاست کو ازاداری میں استعمال نہ کیا جائے ورنہ ذہن بھی ناکام ہو سکتا ہے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ازاداری امانت اہل بیعت ہے ازاداری امانت زینب ہے گیارہ محرم کو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا تھا جب سید سجاد کی ہچکیاں بند ہی تھی جناب زینب نے جب کہا تھا کیا میرے لال تم بھی میرا ساتھ چھوڑنے والے ہو تو سید سجاد نے فرمایا کہ جس کا باپ بے گورو کفن پڑا ہو اسے کیسے سکون آئے تو جناب زینب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا میرے لال سبر کرو یہ آج جو تم میدان دیکھ رہے ہو آج جو بیابان دیکھ رہے ہو یہاں پر قبر بنے گی یہاں پر روزہ بنے گا یہاں پر ظاہرین آئیں گے زینب نے جو کہا تھا چودہ سو سال پہلے آج سچ ہو گیا ہے آج سچ دکھائی دے رہا ہے جو ایک بیابان تھا واقعے کربلا میں آج وہ نوبت ہے کہ گورنمن ویزا دینے کو تیار ہے مگر فلائٹ میں اربین میں جگہ نہیں مل رہی ہے یہ زندہ موجزہ ہے عزیزو زندہ موجزہ ہے کربلا کی سرزمین کو کوئی عام زمینوں کی طرح نہ سمجھیں اہل بیت کی چوکھٹ سے پہلے دل لگا کر تو دیکھو انہوں نے کسی کو واپس نہیں کیا ہے امتحان لیا ہے کہ دیکھیں تم میرے کتنے فرما بربار امتحان لیا ہے کہ دیکھیں تم ہمارے کتنے چاہنے والے ہو جب ان کا چاہنے والا کوئی سچے دل سے ہوتا ہے تو نہ اس کی صحت نہ اس کی چاند نہ اس کے مال کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہو پاتی ہے کسی کا محتاج دنیا میں نہیں ہوتا اہل بیت نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اگر کوئی چاہنے والا اس نوبت تک پہنچ رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی خود اپنی کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت نے نگاہ کرم ہٹا دیا اسی لیے اکثر یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ خاص طور سے اس دور جدید میں فرش ازا سے دور چلے جاتے ہیں چلو آخر میں مسائل میں پہنچ جائیں گے چلو کنارے ہو جائیں گے جلوس اٹھے گا بزرگی آگئی مثلا ماتم نہیں کریں گے مثال کے طور پر عزیزان اگرامی کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری گویا بزرگی ہے یا ہماری اچھائی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اہل بیت ناراض ہیں اور تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ماتم کرو تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ فرش ازا پہ آؤ تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ فرش ازا پہ چھاؤ اس لیے اس عزاداری کو کھیل تماشاں نہ بنایا جائے یہ عزاداری امانت اہل بیت ہے جزاکم رب کو بس زحمت تمام واقع کربلا میں وہ درد ہے وہ کرب ہے وہ کسک ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر واقع کربلا کا درد ختم نہیں ہو سکتا قیامت آ جائے گی حسین کا ایک استغاثہ جو کربلا کے میدان میں حل من ناصرین انسورنہ کہا اس کا جواب مکمل نہیں ہو سکتا حل من ناصرین انسورنہ ظاہرن ایک جملہ ہے لیکن یہ ہمیشہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ جملہ ہے گویا حسین کی آواز آج بھی گودھ رہی ہے ہے کوئی میری نصرت کرنے والا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور امام حسین کا امتحان امام حسین کی قربانی تو وقتِ اثرِ آشور ختم ہو گئے اب جو شہادت اور مصیبت اور امتحانات کی جو منزلیں ہیں وہ تو حسین کے گھر والوں کی ہیں حسین کی بہن کا امتحان ہے حسین کی بیٹی کا امتحان ہے حسین کے بیٹے کا امتحان ہے کربلا سے جب چلی تو لاشیں بکھری پڑی تھی بارہ محرم کو بے جازہ امامہ سید سجاد نے دفن کیا جس کی قبر کہاں بنی کیسے بنی کون جانتا ہے سید سجاد جانتے ہیں زینب نے تو لاشوں کو سب بکھری ہوئی دیکھا ہے زینب نے کربلا میں قبریں نہیں دیکھی چونکہ اربعین کا موقع ہے اس لیے انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے جنابِ زینب نے حکمِ رہائی پانے کے بعد ہر انسان کو فطری طور پر وطن یاد آتا ہے مگر زینب کو وطن نہیں بلکہ کربلا یاد آئی ہے فطری طقادہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکمِ رہائی مل گیا ہم اپنے گھر جائیں جنابِ زینب اور سید سجاد سے جب کہا گیا سید سجاد نے جنابِ زینب سے پوچھا سید سجاد نے جب پوچھا تو شہدادی نے کیا جواب دیا میں پہلے کربلا جاؤں گی اس کے بعد بھر جاؤں گی اس لیے کہ زینب کی نگاہ میں تو ابھی بھئی ہے کہ جب میں یہاں رہی تھی تو لاش پا مالے سمیہ اسپا پڑی ہوئی تھی معلوم ضرور ہو گیا کہ تجفین ہو گئی ہے مگر زینب کو سکون نہیں ہے کہ جس کربلا میں ہم نے لاشیں بکھری ہوئی دیکھا ہے ہم اس کربلا میں جائیں گے اور دوسرے جو وعدہ میں نے اپنے بھائی سے کیا ہے اس وعدہ وفائی کا ثبوت دوں گی کہ کربلا میں آگ کی شہادت کے بعد ذرہ برابر بھی زینب نے کہیں پر بدعا نہیں کی بلکہ شانہ بشانہ کوفہ و شام کی تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے فتح حسینی کا پرچم لہر آیا ہے جناب زینب نے فتح حسینی کا پرچم لہر آیا ہے دربار یزید میں دربار یزید میں خسین کی فتح کا اعلان کیا کوفہ اور شام یہ دو مرحل زینب کے لیے بہت سخت ہیں سید سجاد کے لیے بہت سخت ہیں اسی لیے کوفے میں بھی خدبہ دیا ہے شام میں بھی خدبہ دیا ہے جناب زینب دونوں خدبات کے مفہوم میں فرق ہے کوفے میں جو خدبہ دے رہی ہیں کوفے میں اکثر وہ ہیں جو اہل بیت کو جاننے والے ہیں شام میں اکثر وہ ہیں جو اہل بیت کو نہیں جاننے والے ہیں ان کو اہربیت کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم کون ہیں کوفے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم کون ہیں کوفے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی ہے یہ حسین کی بہن ہے مگر شام والے نہیں سمجھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ رسول کے گھر والے مدینے میں رہتے ہیں لیکن یہ قافلہ علی رسول کا ہے یہ شام والوں کو پتا نہیں ہے اس لیے ایک روایت ہے کہ جب در سعاد پر یہ قافلہ روکا گیا اور کافی دیر تک روکا گیا چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے اور بہتر گھنٹے تک کے لیے لکھا گیا ہے در سعاد جو سب سے زیادہ پھیڑ والا گیٹ تھا بادار شام میں داخل ہونے کا اس دروازے پہ در سعاد پہ باب سعاد جس رکا جاتا ہے اس پر رکا گیا سیدہ سجاد کی نگاہ پڑی ایک شخص ہے جو بی بیوں کو دیکھ رہا ہے سیدہ سجاد کو دیکھ رہا ہے اور جیسا حکومت نے اعلان کیا تھا اس اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اچھا ہوا یہ سزا ملی ہے انہوں نے ایسا کام ہی کیا کی یہ سزا کے لائق تھے سیدہ سجاد سن رہے تھے آواز دی فرمایا کہ بھائی تم تو ایسا نہ کہو اس لیے کہ تم تو حافظ قرآن ہو جیسے اس نے سنا کہ حافظ قرآن کا اب اس کا ذہن ایک بیق متوجہ ہوا کہ یہ راز ان کو کس نے بتایا کہ ہم حافظ قرآن ہیں یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں انہیں کس نے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں آپ کو کیسے بتا تو سیدہ سجاد نے فرمایا کہ آئے مودد تم نے پڑھا ہے قرآن میں کہاں پڑی ہے کہا آیت تطہیر پڑے ہیں کہا آیت تطہیر پڑی ہے کہا وہ آیتیں میرے شان میں ہیں ہم اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ہمیں تو پتا ہے کہ تم کیا ہو جیسے ہی سیدہ سجاد نے فرمایا کہ یہ آیتیں میری شان میں ہیں اہلِ بیت کی شان میں ہیں آلِ رسول کی شان میں ہیں جیسے کہا ہماری شان میں یہ آیتیں ہیں اس نے فورا جواب دیا یہ تو آلِ رسول کے بارے میں ہیں آپ کون ہیں کہا یہ آیتیں تو آلِ رسول کے بارے میں ہیں آپ کون ہیں کہا وہی آلِ رسول ہم ہیں یعنی شام والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اب تو وہ چیخنے پکارنے لگا یہ تو ہم کو پتہ نہیں تھا جنابِ کلسوم بھی دیکھ رہی تھی جب احساس کیا کہ یہ ہم اہلِ بیت کا چاہنے والا لگ رہا ہے تو کہا بھائی دو کام ہے تمہیں ایک یہ کہ جو نیزے پہ سر لیے ہوئے ظالم قریب کھڑے ہیں انہوں سے کہہ دو کہ کچھ دور چلے جائیں اس لیے کہ ان سروں کو دیکھنے کے لیے مجموعہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا دو تاکہ ہم اپنے سر کو چھپا لیں اس نے کچھ رقم ان نیزہ برداروں کو دیا کہ یہ نیزہ لے کے دور چلے جاؤ تاکہ نگاہ بیبیوں کی طرف نہ پڑے اور گھر میں جاتا ہے کچھ چادروں کو لے کے آیا تاکہ بیبیوں کو دے اتنے میں شمر کی نگاہ پڑتی ہے بیبیوں سے وہ چادر پھر چھن جاتی ہے اور بیبیاں سر برہنا بازار شام میں داخل ہو رہے ہیں جزاکم رب دکھو اس طرح کے حالات سے اہل بیت خزرے ہیں بازار شام میں اور اس کے بعد پھر دربار کی منزل قید خانے کی منزل اور وہ منزل آ گئی کہ حکم رہائی بھی مل گیا جناب زینب کی خواہش ہے کہ میں مدینے پہلے نہیں جاؤں گی میں پہلے کربلا جاؤں گی بس میں نے مجلس تمام اور ادھر جناب جابر جو نابینہ صحابی ہیں وہ چاہے رہے ہیں کہ ہم آقا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کربلا مولا پہنچے مگر آنکھوں سے نابینہ ہے اور حالات اتنے خراب ہیں کہ ظاہرا جا بھی نہیں سکتے ہیں ظاہر اگر کر دیں کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو قتل بھی کر دیے جائیں گے اس لیے کہ یزید کا دب دبا ہے اس وقت جناب جابر کوفے آتے ہیں اور کوفے میں امام کے شہدائی تھے جناب عطیہ کوفی حضرت عطیہ کے گھر پر پہنچے بتایا اور لوگ پہچانتے بھی تھے کہ یہ جابر صحابی رسول ہیں جناب عطیہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا لے چلو کیونکہ تمہارے اثر و رسوخ ہیں اور میں اپنے آقا حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کروں گا کیونکہ کربلا میں جب سے میرا آقا شہید ہوا ہے ان کی قبر کہاں ہے کیسے ہے کسی کو پتا نہیں عطیہ عوفی کا سہارا لیتے ہیں عطیہ عوفی میدان کربلا میں جناب جابر کو لیے ہوئے وارد ہوتے ہیں اب جناب جابر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں آقا کی قبر ہے جناب جابر نے آواز دینی شروع کی اس لیے کہ آنکھوں سے نابینا ہے جب آواز دینی شروع کی تو ایک جگہ سے آواز آئی جابر سمجھ گئے کہ میرا آقا یہی ہے اور قبر پہ فریاد کرنے لگے جب قبر سے لپٹ کے فریاد کرنے لگے تو غش کھا کے گر گئے اور غش کھانے کے بعد عالم غش میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرا آقا فرما رہا ہے جابر میری قبر چھوڑو میری بہن آ رہی ہے استقبال کے لیے بڑھو جابر قبر سے چوکے اور عطیہ کا سہارا لے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر میں گرد نمودار ہوئی قافلہ قریب آیا سید سجاد قافلہ سالار کی حیثیت میں ہے جناب جابر قافلہ سالار سید سجاد سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد ایک فریاد جناب سید سجاد تو پہچان رہے ہیں سید سجاد نے کہا اے چچا جابر سرزمین کربلا پہ ہمارا گھر لٹ گیا میں کوئی شام کو فتح کر کے شام سے رہا کے آ رہا ہوں جناب جابر اور سید سجاد فریاد کر رہے ہیں آہو ماں ویلہ اور ماتم مپاہے کتنے میں جناب زینب قبر امام حسین پر پہنچتی ہیں اپنے کو گرہ دیتی ہیں جناب زینب کو گیارہ محرم یاد آ گئی ہوگی اس لیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر جہاں ہے بس وسی کے قریب آپ کو زبح کیا گیا تھا کہیں دور منتقل نہیں کیا ہے لاش جناب زینب جگہ تو پہچان رہی ہے کہ نشیب ہے لیکن لاش کو دیکھا ہے ابھی قبر نہیں دیکھا تھا جب قبر دیکھا تو زینب نے اپنے کو گرہ دیا عجب نہیں فریاد کی ہو میرے ماں جائے حسین ارے کربلا سے میں جب جا رہی تھی آج کی لال میں گورو کفن پڑی تھی آج تو کم سے کم آپ سپرد لہد ہیں اور اس کے بعد جناب زینب نے خواہش کی ہے جناب زینب نے خواہش کی ہے میرے لال اور باقی افراد کی قبریں کہاں ہیں تو گنج شہیدہ کے بارے میں بتایا کہ میری ببی امام یہاں پہ تمام اصحاب و انصار دفن ہے حبیب ابن مظاہر کی طرف بتایا کہ حبیب جس کو جناب زینب نے سلام کہلایا تھا جناب حبیب کی قبر وہیں بغل میں تھی وہ دکھایا خواہش کی میرے لال میرے غازی کی قبر کہاں ہے میرے عباس غازی کی قبر کہاں ہے تو سید سجاد جناب زینب کو لیے ہوئے آقا اب الفضلی عباس کی قبر پہ آتے ہیں جیسے ہی زینب نے اپنے بھائی عباس کی قبر دیکھی آہو بابا علاقیہ اور سید سجاد کی طرح نمہ دب ہوئیں میرے لال کچھ سمجھ میں آنہی رہا ہے میرا پاس تو قد و قامت میں بڑا تھا ارے قبر تو چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے سید سجاد نے فرمایا پھوپی امام چچا کے لاش کے ٹکلے ٹکلے تھے اس لیے ننبی سی قبر بنا یا نبالا والخد مبوئر پھوپی امام شکریہ ایمیخ پھوپی امام یا نبالا موسیقی